نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ہوفولی آپ سب سبستہ ہی ہوں گے آج ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں اور آپ کو کیا بتانے والے ہیں وہ آپ نے تو تھمنے لے کھی لیا ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل گنٹی کو بھی ارن کر لیں تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ ری ایولیشن ریزلٹ میں پاس ہو گیا ہے ری ایولیشن ریزلٹ چاہے ابھی جو سیکنڈ منسٹر گایا ہے سکس منسٹر گایا ہے یا اس سے پچھلے جو کوئی آئے ہیں اگر آپ ری ایولیشن میں پاس ہیں تو آپ ری فنڈ لینا چاہتے ہیں جمہوری انورسٹی نے جو آپ نے اپنے اگزامنیشن فی فیل کی تھی وہ اگر آپ کے پاس اس کی ریسپٹ ہوگی اگر اس کی ریسپٹ ہے تو تب ہی آپ کو فی ری فنڈ مل سکتی ہے ادروائس آپ کو وہ ری فنڈ نہیں ملے گی تو آپ کا کوشش یہی رہے گی اگر آپ فارم بھر رہے ہو ری ایولیشن کا تو آپ کو اس کی ریسپٹ رکھنے رکھنی اگر نہیں ہے نہیں مل رہی پیمنٹ آ رہی ہے کچھ پیمنٹ تو آپ ہمارے نیچے دی ہوئے گیون نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو جو آپ کے ریسپٹ ہے وہ مل جائے گی وہاں سے آپ کو پروائیڈ کر دیں گے باقی بات کرتے ہیں اور بات کر دوں جو سرورنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ری ایولیشن کے فارم فیل کیے تھے ابھی ہم ری ایگزام کی فارم کیسے جو ان کے اگزامنیشن فی ہے کیسے ری فنڈ کروا سکتے ہیں ری فنڈبل تھا پہلے ہی بتایا ہوئا تھا نوٹ ایکویشن میں تو کیسے ملے گا اب تو میں ان کو بتا دوں کہ جو بھی انہوں نے فارم فیل کیا تھا پہلے تو آپ کی جو ریسپٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس جو آپ نے فارم فیل کیے تھے ری ایگزام کے ریسپٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس پھر آپ نے کون سے سبجیکٹ اپلائی کیے تھے ری ایگزام میں یا آپ کو جو آپ کے سکرین کے سامنے ہیں یہ صرف ایک ڈیمو ہے ڈیمو کی ریسپٹ جو آپ کو فارم ملے گا وہ جمعہ یونیورسٹی سے آپ کو مل جائے گا وہاں بھی آپ کو ایگزامنیشن بلاغ میں جانا ہے بتانا ہے بہر کی جو ہم ری ایولیشن میں پاس ہو چکے ہیں اور ہمیں ری فنڈ شاہیے ری ایگزام کے لیے تو یہ اس پرکار سے آپ کے جو آپ کا وہ فارم دیں گے آپ کو ری فانڈے بیل کا اس پرکار سے ہوگا جو آپ کی سکرین کے سامنے دیکھ رہا ہے یہاں پہ اپنا جو آپ کا ایگزامنیشن ہے چاہے آپ کی بی اے ہے بی ایسی ہے وہ لکھنا ہے پھر بتانا ہے کہ آپ پرائیویٹ ہیں یا ریگلر ہیں کون سے سیکشن کے ہیں اور کتنے سبجیکٹ جو آپ نے فل کیے تھے وہ بتانا ہے اور میں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ درگٹنا ہو جاتی ہے چاہے مطلب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے چاہے ہی ہو یا ایشی ہو تو ان کو بھی جو ری فانڈ مل جاتا ہے پورا کے پوری ری فانڈ مل جاتی ہے ایڈمیشن فی اور چاہے ابھی اپنے ایگزام کی بات کر رہے ہیں ری ایویلیشن کی تو ری ایویلیشن جب آپ کا پاس ہو جائے تو ایگزامنیشن فارم کے بھی آپ کو فی مل جاتی ہے یہ تھے رولز اس کے مقداد اگر آپ ری ایویلیشن میں پاس ہو چکی ہیں تو آپ کا ری فانڈ مل جائے گی یہاں پہ آپ کو ایگزامنیشن سیکشن بننا ہے چاہے آپ پرائیویٹ ہے ریگلیر بننا ہے پرائیویٹ ہی ہوں گے پرائیویٹ ہی فارم فیل کرتے ہیں رول نمبر فیل کرنا ہے یا آپ پہ سیریہ نمبر ایڈریس رول نمبر کون سے سبجیکٹ آپ نے ایگزام میں بھرے تھے امونٹ آف کتنے پیٹ کی تھی ریسیپٹ کا نمبر وہ ریسیپٹ آپ کو کہاں سے ملے گی ریسیپٹ جو آپ نے اپنے ایگزامنیشن فی جمع کروائی تھی تو آپ کو جمعی ایویلیشن کے طرف سے ریسیپٹ آئی تھی وہ ہی آپ کے ریسیپٹ ہونے والی ہے وہ آپ کے پاس رکھنی ہے باقی جو بھی فیل کرنا ہے وہ جمعی ایویلیشن آفیس کے طرف سے ہو جائے گا باقی اس پرکار سے آپ کو جو ری فنڈ ہو جائے گی جمعی ایویلیشن کے طرف سے فیل جو آپ کی ری ایگزام کے لیے تھی جو آپ نے فیل کی تھی یہ جو آپ کو اس پرکار سے یہ ہم نے ڈیمو بتایا ہے اس پرکار سے آپ کا ہو گیا جو ری فنڈیبل فارم کا یہ جمعی ایویلیشن سے آپ کو مل جائے گی باقی اگر آپ کو یہی ڈیمو والا چاہیے فارم تو یہ ہم نے اپنے ٹیلیگرام چینل پر پلوٹ کیا ہوا ہے اب ہمارے ٹیلیگرام چینل پر جوئن کر سکتے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا نام ہے آل جمع کشمیر ایچوکیشن انفو پھر سے بتا دیتے ہیں ہمارے ٹیلیگرام چینل کا نام ہے آل جمع کشمیر ایچوکیشن انفو اگر ویڈسپ گروپ جوئن کرنا ہے تو ویڈیو کی ڈکسرپشن میں سبھی لنک دی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو جو انسٹاگرام کا جمع یونیورسٹی کا پیج ہے جو ایکٹیو چل رہا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پہ بھی آپ کو یہ ریسپٹ مل جائے گی وہ بھی آپ جوئن کر سکتے ہو ساری ڈیٹیل ہم نے ویڈیو کی ڈکسرپشن میں دی ہوئی ہے آپ جا کے جوئن کر سکتے ہو اگر ریسپٹ کی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو ریسپٹ کی پرابلم کے لیے آپ نے نمبر دیا ہوئے ہیں نیچے وہاں پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے وہ آپ کی ریسپٹ لا دیں گے اور پھر آپ ریفن کر سکتے ہو